بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے تو بچوں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام ہم نے اس چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کیا سمجھا پڑھا پھر ہم نے کی اس کی مشک جس کا ہم نے کیا حصہ اول جو تھا ایم سی کیوز کا پارٹ آج ہم کریں گے مشکہ حصہ اے دوم جس میں ہم کریں گے سوالات کے جواب چلیے بچوں بوٹ کی طرف چلتے ہیں اور اپنی مشکہ حصہ اے دوم کا آغاز کرتے ہیں ہاں جی تو بچوں ارکان اسلام کا ہے مشکہ حصہ اے دوم آج کا ہمارا ہے سوال نمبر تین جو کہ ہے سوالات کے جواب لکھیے تو آپ چاہیں تو ٹیکسٹ بک میں انڈرلائن کر لیں آنسرز کو یا چاہیں تو نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کر لیں ہمارا پہلا سوال ہے جی کہ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے یعنی ارکان اسلام کا مطلب کیا ہے جواب ہے جی کہ اسلام کے معنی ہیں اطاعت اور فرما برداری ارکان رکن کی جمع ہے جس کے معنی ہے ستون کے تو کیا ہوا کہ اسلام کے معنی ہوئے اطاعت اور فرما برداری اور ارکان کے معنی ہوئے ستون جس طرح کوئی بھی امارت ستون کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی اسی طرح ہمارے دین اسلام بھی ایک امارت کی معنی ہے جو ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو دین اسلام کے پانچ رکن ہیں ٹھیک ہے بچو اسی طرح وہ رکن اتنے امپورٹنٹ ہیں جیسے جب کوئی بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو اس کا ستون ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے جس پہ وہ بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے ویسی ہمارا دین اسلام ہے جس کے ہیں پانچ رکن اور ان پانچ رکن کے بغیر اسلام یعنی دین اسلام کھڑا نہیں ہو سکتا چلیے بچو آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بکیا کے کوئیسٹنز دیکھتے ہیں اب ہے جی بچو ہمارا سوال نمبر دو جو کہ ہے کلمہ طیبہ میں کن دو باتوں کا بیان ہے اشد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا مطلب ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں یعنی رب العزت کی ذات ایک ہے اور ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا تو بچوں کلمہ طیبہ کن دو باتوں کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ وادہو لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں ان کے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا اب ہے جی سوال نمبر تین جو کہ ہے مسلمانوں پر دن رات کتنی نمازیں فرض ہیں یعنی ہم مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں تو مسلمانوں پر دن رات پانچ نمازیں فرض ہیں اور بچوں آپ کو پتہ ہے کہ نمازیں کس واقعے پر فرض ہوئی تھی یہ فرض ہوئی تھی واقعے مہراج میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض کی تھی اور وہ نمازیں کون کون سی ہیں وہ نمازیں ہیں جی فجر زوہر اسر مغرب اور عشاء تو سب پیارے بچے پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو باقائدگی سے اور مقررہ وقت پر ادا کریں پھر ہے جی سوال نمبر چار جو کہ ہے نماز کو اللہ کی بہترین عبادت کیوں کہا گیا ہے اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ نماز اللہ کی بہترین عبادت اس لیے ہے کیونکہ ہم اللہ کی حمد و سنا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو بچوں جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ اریز ہوتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی تُو نے ہمیں مسلمان بنایا تُو نے ہمیں دینِ اسلام پر چلنے کی توفیق دی اور تُو نے ہمیں اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق دی پھر ہے جی نمبر پانچ زکاة کن لوگوں پر فرض کی گئی ہے زکاة ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامانِ تجارت موجود ہو یعنی زکاة غریب پہ واجب نہیں ہے کہ وہ زکاة دے بلکہ وہ مستحق ہے جس کو زکاة کی ضرورت ہے اور زکاة ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا ہو چاندی ہو روپیہ ہو یا سامانِ تجارت ہو اور اس مال کو جمع کیے ہوئے پورا ایک سال گزر چکا ہو یعنی ان لوگوں پر فرض ہے جنہوں نے مال جمع کر کے رکھا ہو ایک سال سے زیادہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایسا ہمارے گھر میں ہے تو ہم زکاة نکالیں کیونکہ زکاة دینے سے کیونکہ زکاة نہ دینے سے تباہی برپا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ قطعی طور پر پسند نہیں ہے جو زکاة ادا نہیں کرتے چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنا سوال نمبر چھے دیکھتے ہیں ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر چھے جو کہیں زکاة دینے کی کیا فائدے ہیں تو ان لوگوں کو کیا فائدے ملتے ہیں جو لوگ زکاة دیتے ہیں زکاة دینے کا فائدہ ہوتا ہے کہ غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کی مدد ہو جاتی ہے بے شک جو لوگ مستحق ہیں جو لوگ ضرورت مند ہیں جو غریب ہیں جب آپ زکاة دیتے ہیں اپنی مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مدد ہو جاتی ہے ان کی ضرورت کہیں نہ کہیں پوری ہو جاتی ہے اور انہیں بھی اپنے معاشی مسائل حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے بے شک جب آپ کسی کی مدد کریں گے جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کو مدد ملے گی معاشی مسائل حل کرنے میں زکاة دینے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مال زکاة دینے سے پاک ہو جاتا ہے اور جو شخص زکاة دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے تو بچوں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکاة دے گا اس کے مال میں اضافہ ہوگا اگر ہم یہ سوچ کے زکاة نہیں دیتے کہ ہمارے مال میں تو کمی ہو رہی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کرے گا برکت پیدا کرے گا اب ہے جی سوال نمبر سات حج کے کیا معنی ہے اور یہ کن لوگوں پر فرض کیا گیا ہے اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے حج ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکیں اور صحت مند اور تندرست ہوں تو حج یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کی یعنی بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے جائیں حج کرنے جائیں اور حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس اخراجات برداشت کرنے کی ہمت ہو جو صحت مند ہو اور تندرست ہو چلیے بچوں آخری بورٹ کی طرف چلتے ہیں اور اپنا آج کا آخری question دیکھتے ہیں ہمارا آج کا سوال نمبر آٹھ جو کہ ہے حج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا ہے کہ بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھوتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھوتا ہے تو جیسے اگر ہم گندے ہو جائیں کپڑے میلے ہو جائیں میلے کچیلے ہونے سے مراد ہے گناہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہمارے گناہ ایسے ہی دھولتے ہیں جیسے میل کچیل کو پانی ساف کرتا ہے آپ کے داغدار کپڑوں کو ساف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے بلکہ سب بچوں کو ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے گھر حج کرنے آسکیں آمین چلیے بچوں مشقہ حصہ دوم اور ہمارا چپٹر ارکان اسلام یہی تک اپنا بہت خیال رکھئے اب ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی ٹیچر کو اجازت دیں اللہ حافظ